بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھی اور ڈاکٹر شبیر چودر کی طرف سے آپ صاحب کو اسلام علیکم ویری گوڈ آفٹرنون جناب چند سوال ہیں ان کا میں جواب دینا چاہوں گا سوال تو بہت ہیں لیکن زیادہ تر ایک ہی ٹاپک ریلیٹر ہیں تو ہو سکتا ہے میں سب دوستوں کے سوالوں کا جواب نہ دے سکوں یا نہ دینا چاہوں مثلا ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ کیا قبائلی حملہ جو 1947 میں کیا گیا تھا کیا وہ بھی ایک جہاد تھا یا جہاد ہے تو بھئی اس کے میں بڑا سمپل سی بات ہے اس پر میں بہت سی باتیں کر چکا ہوں ماضی میں بھی اب پھر میں اس کو رپیر کرتا ہوں دیکھیں قبائلی حملہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ کائنڈ آف چیز تھی وہ یعنی نن جمہو کشمیر سیٹیزن نے کیا تھا ٹھیک ہے جی وہ پاکستان کی ہما پر ہوا تھا پاکستان نے قبائلیوں کو اتیار کیا تھا ییس اس میں جہاد کا نام ضرور یود ہوا ہے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جہاد کا تنیہ آپ نے اور جہاب کا بھی یہ کونسپٹ ہے ان کو یہ غلط دیا گیا ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہم پر بہت ظلم ستم ہو رہا ہے اور آپ کشمیری پہیون کی مدد کے لیے مدد کے لیے جا رہے ہیں اور کشمیر کو ہم نے زاد کرانا ہے وہ بسکلی پاکستان کا ایک عملہ تھا جس میں بہت سے پاکستانی شہری بھی شامل تھے پاکستان کے فوجی بھی اس میں شامل تھے اور قبائلی بھی شامل تھے اس عملے کو ہر طریقے سے پاکستان نے سپورٹ کیا گائیڈ کیا اور ان کو سینئر افسران جو وہ بھی اس عملے میں شامل تھے جہا اس کو مانیٹر کر رہے تھے پاکستانی آفیسرز میں تھی یعنی بہت سے پاکستانی آفیسرز آمین آرمی آفیسرز تو جہاہد کا نام استعمال ہوگا میں کہیں پر کے پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ جائیں وہاں پر کافروں کو ماریں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کافر جو ہے نا کسی کو بھی چھوڑنا نہیں ہے دوسرے میں لوٹنا وہ کہہ رہے تھے کہ کافر کو ماریں گے لیکن لوٹیں گے سب کوئی نہیں کہ اگر مسلمان جو ہے رست میں آجاتا ہے اس کا گار آجاتا ہے یا نہیں گار آجاتا ہے تب بھی اس کو لوٹیں گے لٹنا سب کو ہے لیکن مارنا کافر کو ہے صرف اس مسلمان کو مارنا جو کافر کو بچانے کی کوشش کرے گا یا ان کو روکنے کی کوشش کرے گا تو ان کا مقصد ایک تو یہ بھی تھا کہ لوٹ مار کرنی ہے یہ کلیر ان کو کہا گیا تھا کہ جو چیز اٹھائی جا سکتی ہے ریموڈ کی جا سکتی ہے اپنے جگہ سے وہ آپ کی ہے یعنی کہ سمان بھی لے جا سکتے ہیں آپ لوٹ مار دکانیں لوٹ سکتے ہیں خواتین کا اغواہ کر سکتے ہیں چونکہ ان کو بھی اٹھائی کر لے جا سکتا ہے بچیوں اور بچوں کو بھی اغواہ کر سکتے ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی تھا کہ یعنی اس کے علاوہ بھی ان کو یہ تھا کہ بہت سی چیزیں ان کو مراحت تھی جو ان کو ملی تھی اور مل رہی تھی آر طرح کسی کو سپورٹ تھی تو جو ارمووڈ چیزیں تھیں جن کو نہیں لے جا سکتے تھے مثلا بلڈلنگ ہو گئی یا دوسری چیزیں ہو گئیں وہ یعنی عزارہ کا حکومت پاکستان کی تھی یعنی تیریٹری جیروہ جو ہے وہ اگر قبضے میں آ جاتی تو وہ پاکستان کی تھی جہاد کا نام استعمال ہوا ٹھیک مذہب کا نام ہوا مذہب کا نام پر بہت سی چیزیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں میں نن مسلموں میں بھی ہوتی رہی ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مذہب کے نام پر لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے اب بھی لوگ مذہب کا نام لے کر مختلف جگہوں پر جو سٹرکل چل رہی ہے یا مارا ماری ہو رہی ہے اس کو کسی نے کسی طریقے سے مذہب کا رنگ دیا جاتا ہے مذہب کا اینگل آ جاتا اس میں تو یہاں پر بھی مذہب کا نام آیا لیکن there is no way اس کو ہم جہاد نہیں مانتے بلکہ پاکستان کے سکالرز نے بھی اس کو جہاد نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا بھی جو کچھ آپ نے کیا ہے یہ جہاد نہیں ہے بلکہ جب پاکستان کی اور باہرت کی نینٹی فورٹی سیمن یا فورٹی ایٹ میں بقاعدہ جنگ شروع ہو گئی تھی اس وقت بھی کچھ سکالرز نے کہا تھا کہ اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا اور جہاد کا نام استعمال نہ کریں جہاد جہاد یعنی مذہبی کونسپٹ ہے اور ہولی کونسپٹ ہے لیکن یہ ہے کہ جہاد کا لفظ استعمال کر کے بہت سے لوگ جو ہیں غرط کاریاں کرتے ہیں یا اپنی غرط کاریوں کو شپانے کی کوشش کرتے ہیں تو جہاد کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے یا ہوتا آیا ہے ہر چیز کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جہاد کس مقصد کے لیے تھا اگر مثلا میرے گار پر عاملہ ہوتا ہے میں اپنے گار کا دفاع کرتا ہوں تو میرا یہ جہاد ہے کہ میں اپنے بچوں کو بچھا رہا ہوں اپنی بیوی کو بچھا رہا ہوں اپنا مال اور اسباب بچھا رہا ہوں تو یہ میرا جہاد ہے اور اگر اس کو بچھاتے بچھاتے اپنے گار کو بچھاتے ہوئے اپنے مال اور اسباب کو بچھاتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو بچھاتے ہوئے میں مارا جاتا ہوں تو میں شہید ہوں شہید کی بھی دیفرنٹ کیٹیگریز ہیں تو اس لئے سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو اس لوٹ مار میں یا اس حاملے میں اپنی جانے جانے کی کہیں وہ شہید تھے میں ان کو شہید نہیں کہا سکتا کہ وہ لوٹ مار کرنے کی قرصے گئے تھے اور اس میں یہ بات کلیر دیکھنے کہ پاکستان کے جو آزائم تھے وہ کلیر تھے کہ ہم نے اس ملک پر قبضہ کرنا یعنی جہمہ کشمیر ریاستہ جو اس وقت اس کی ازاد ایک ایسید تھی پاکستان کے ساتھ اس کا ایک مائدہ تھا جس کو مائدہ قائمہ کہتے ہیں تو پاکستان نے اس مائدے کے خلاف عرضی کرتے ہوئے جہمہ کشمیر پر عملہ کیا تو اس کی بالکل اس کی کونٹیشن یا اس کی امپلیکیشن بالکل مختلف ہے ای 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 شوٹ لیوی ای ایتنی کافی ہے کہ پہلے بھی بہت ہم نے بات کر لی ہے پھر کسی نے یہ کہا کہ جو مقبول بارٹر نے کیا کیا کس رہا وہ قوائلی عملے سے مختلف ہے تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ قوائلی جو مقبول بارٹر تھے وہ ریاستہ جمہو کشمیر کے سیٹیزن تھے جو قبائلی تھے وہ ریاستہ جمہو کشمیر کے سیٹیزن نہیں تھے جو قبائلی تھے وہ لوٹ مار کے گھر سے آئے تھے ان کا محن مقصد لوٹ مار تھا مقبول بارٹر کا مقصد لوٹ مار نہیں تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بینک میں انہوں نے جا کر یہ کر دیا تھا سرینگر میں وہ کر دیا تھا بھئی اگر بینک میں انہوں نے کچھ ایسا کرنا ہوتا تو بینک آزاد کشمیر اور پاکستان میں بھی تھے تو وہ وہاں پر کوئی بینک لوٹنے نہیں دیتے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے جی بھئی دیکھیں انہوں نے بھی کسی کو کسی کی جان دی یا کسی کی گمارہ اس میں بھی یہ نہیں کہ ایک کچھ معلومات ایسی بھی ہیں کہ مقبول بھٹ نے اس جو مخبر تھا یا مخبر نہیں بلکہ کہا جائے کہ اندستانی ایجنسی کا ایک اہلکار تھا جس کو مارنے کا الزم تھا مقبول بھٹ پر وہ کہا جاتا ہے کہ وہ مقبول بھٹ نے نہیں مارا تھا ان کے ساتھی اورنگ زیب نے مارا تھا بارال انہانی کیس جب اس طرح کی ملٹنسی کی جاتی ہے تو لوگ مرتے ہیں میں کسی کو بھی یہاں پر جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کروں گا لیکن مقصود مقبول بھٹ کی جو سٹگل تھی وہ یہ تھا کہ کمزگام وہ ایک جناتیت ان انڈیپیننٹ جمہو کشمیر کے لیے تھی اور اس کی کمزگام کہنے کی حادت تک یا کمزگام ان کے سوچ کے مطابق وہ ایک سیکل اور بنیادوں پر تھی اگر اس سٹگل میں کچھ لوگ غلط کاریاں کرتے ہیں تو اس کے الزام جن لوگوں نے سٹگل کی بنیاد رکھی یا اس سوچ کو جا کر کیا اس کو ان کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ لوگوں کے اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں ان کے اپنے گرجت ہوتی ہیں اپنے ان کی رونگ فلک ٹھنکنگ ہو سکتی ہے ان کو کسی کے ساتھ انتقام ہوتا لے نہ ہوتا ہے کسی مسلم سے بھی کسی نان مسلم سے بھی تو وہ سارے اس کو ایک کٹیگری میں نہیں ڈال سکتے تو میرے نظر دیکھ دونوں میں بہت فرق تھا اور ہے اور ہمیں سمجھتا ہوں کہ مقبول بارٹ کی سٹگل کو قوائلی حملے سے یعنی موازنہ کرنا بھی غلط ہے جو مقبول بارٹ میں نے پہلے بتا دیا نے کہ ان کے مقاصد نیک تھے اچھے تھے بھئی آمنی ریاستوں کو کٹھا کرنا سٹیٹیگی پر اختلاف ہو سکتا ہے آگے ایک صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگ آر بات کہتے ہیں کہ کافر کے بھی کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ کافر کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے جناب یعنی جو concept ہمارا جہاد کا ہے یا ریاست کا ہے یا ایمین جو اسلام کہتا ہے اس میں ہر انسان کے حقوق ہیں کافر کے بھی حقوق ہیں اس کو اپنے مذہب پر practice کرنے کا پورا حق ہے اپنے مذہبی جو جنہیں گرجہ یا مندر جو بھی ہے وہ کام کرنے کا پورا حق ہے وہاں پر عبادت کرنے کا پورا حق ہے ان کو بچوں کی protection کا بھی ان کو پورا حق ہے ریاست کا کام ہے کہ ان کی protection کرے گرجہ گار کی بھی protection کرے کافر جو اس کو مسلم کہیں گے اس کے حقوق کا بھی وہ دفاع کرے اور یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے اپنے اسکیوٹر لیٹر میٹرز ہیں ان کا پورا تحفظ کرے اگر کوئی نہیں کر رہا یا کوئی سوائٹی نہیں کر رہے مسلم سوائٹی تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے یہ ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے اسلام پر حمل نہیں کیا اور آپ نے اپنے جارہ داری قائم کر دی ہے تو دوسری نفسوں میں ان کے جو نن مسلم سے ان کے پورے حقوق ہیں کہ ان کے بچے بھی سکولوں میں جائیں پڑھیں اور آر طرح کے نوکریوں کے لیے بھی ان کے لیے برابر ہے کہ وہ اپنے نوکریوں کے لیے تحفظ کریں سیکیوٹری کا ان کو پورا حق ہے اور علیہ السلام سے دوسری نفسوں میں ان کے حقوق ہیں ایک بات ضرور آتی ہے فیساد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں اور دوسری طرف یہ کچھ لوگ ہیں پانچ نماز پڑھتے ہیں اور پانچ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ بھئی یا کافروں کو تباہ کرنے کے بات کرتے ہیں اور ان کو مارنے کے بات کرتے ہیں دیکھیں جی کافروں کو مارنے کے بارے میں اسلامی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ خواہ مخواہ کسی کو مارے یعنی یہ کہا گیا کہ آپ ان کو پروٹیکشن دیں یعنی یہ میرا اسلامی کونسیپٹ ہے میں ایک مثال کے ثابت کرتا ہوں فرض کیا کہ ایک نن مسلم فوجی آرہے ہیں لشکر آرہا ہے اور ادھر مسلمانوں کا لشکر آرہا ہے اور دونوں کے لڑائی ہوتی ہے اور ایک آدمی جو تھوڑی دیر پہلے تلوار دے کر مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوں اور پھر جب وہ آدمی دیکھتا نن مسلم دیکھتا کہ میں آرہ رہا ہوں وہ سرنڈر کر رہا ہوتا ہے تلوار پھینک دیتا اور دوسرے نفسوں میں وہ سرنڈر ہو جاتا ہے وہ میری پناہ میں آ جاتا ہے اسلامی کونسپٹ آف جہاد یہ ہے کہ جس نے سرنڈر کیا ہے اس کا دفاع کرنا میری لیے لازمی ہے میرا فرض ہے میرا ایمان کا ایسا ہے اچھا اگر دوسرا ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اس کافر کو یا نن مسلم کو مارنا اس نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا وہ کیا تھا اب میرا فرض بنتا ہے اسلامی فرض بنتا ہے جہاد کا فرض بنتا ہے کہ میں اس نن مسلم کو پروٹیکٹ کروں اور اپنے مسلمان بھائی کو بولوں کہ آپ اس کو نہیں مار سکتے کہ یہ اندر مائی پروٹیکشن ہے اس نے مجھ سے پناہ لی ہے اور اگر وہ مسلمان نہیں مانتا اور اس کافر کو یا نن مسلم کو مارنے کی کوشش کرتا ہے ضد کرتا ہے کہ میں اس کو ماروں گا میں نے جہاد پر کافی سرچ کی ہے جہاد اور اسلامی کی جہاد یہ ہے کہ جس نے پناہ لیا مجھ سے مارے جائیں گے میرے پاس میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس مسلمان کے ساتھ لڑوں ٹھیک اس کے پاس اس کے ساتھ لڑوں پہلس میں جاؤں اگر باز نہیں آتا ہے پھر میں اس کے ساتھ لڑوں If necessary, I should kill him In order to protect this person Who has surrendered This is the Islamic concept of jihad اب اگر کچھ لوگ غرض کرتے ہیں اور اسلام کا نام use کرتے ہیں بیگنا لوگوں کو مارتے ہیں انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی مثلاً مارکٹ میں بم چھوڑ آئے جا کر اس میں مسلمہ یا نن مسلمہ مارے جائیں گے بیگنا لوگ کم سکر اسلام یہ اجاز نہیں دیتا یہ اسلام کی تبلیغ نہیں ہے اس میں میں سے بھی اتنی بات کہوں گا کہ Every society and every religion as extremists اب مثلاً آپ کیا کہیں گے کہ اندستان میں extremists نہیں ہیں وہاں بھی بہت ہیں extremists کتنی ویڈیو ہم نے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اسلام پر رہنا تو جائیں پاکستان جائیں یا کسی اور ملک میں جلے جائیں آپ کو convert ہونا پڑے گا ان کو مارا جاتا ہے تلیل کہ that does not represent the Indian society یہ کچھ extremists ہیں اسی طریقے سے extremists جو ہیں آپ کو پاکستان میں بھی مل جائیں گے دوسرے ملک میں بھی مل جائیں گے انہیں جیوش ریلیجن میں یا ان کی کمیوٹی میں بھی آپ کو مل جائیں گے extremists extremists آپ کو حیسائیوں بھی مل جائیں گے so every society has extremists and we have to expose these extremists and oppose them as well ان کے ساتھ ہماری رڑائی ان extremists کے ساتھ ہے کسی مذہب کے ساتھ رڑائی نہیں ہماری میرے خیال میں میں نے جواب دے دیا دوسرے نفسوں میں لوگ دعا کرتے ہیں یا بدعائیں دیتے ہیں تو وہ اچھا نہیں گا رہے مثلا ایک بات یہ دیکھیں کہ میں آئینڈ ڈیس میں آپ کو ریلیجن پر لیکچر نہیں دینا جاتا تھا لیکن سوال ایسا تھا دیکھیں اسلامی کونسپٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بے گناہ انسان کو ایک انسان کو مار دیا that is as if you have killed the entire humanity killed if you have killed one innocent person that is as if you have killed the entire humanity similarly if you have saved one innocent person ایک انسان کو بچایا ستیسفہتی لیو آر اوڈ ڈیس 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 آر اوڈ آفیس look after yourself and i'll see you tomorrow with probably with a guest آر اوڈیس